ہم بھارتیوں کو جشن بنانے اور موج کرنے کا بہانہ برچائیے لیکن کچھ لوگ سے بھی دو قدم آگے نکل جاتے ہیں موقع پر تہوار کا ہوتا ہے آدھیات میں دوبنے کا ہوتا ہے جاگرن کا ہوتا ہے لیکن ہزاری باقی ایچاک اور بڑھکا گاؤں گاؤں کے لوگوں نے تو حد ہی پار کرتی یہاں کے لوگ پوجہ اس طل پر کچھ الگ ہی بھاکتی کرتے نظر آئے ہیں وہ بھی پوری رات نانا یہ کوئی پب یا کلپ نہیں ہے نا ہی کوئی میوزیکل نائٹ اور نا ہی شادی بیعہ کا سنگیت کارکرم یہ تو وشکرمہ پوجہ کے اثر پر کیا جا رہا جاگرن ہے جہاں بھاگوان وشکرمہ کے بھاکت کچھ الگ انداز میں بھاکتی کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی پوری رات آکر بھاگوان وشکرمہ ہے تو انجیریرنگ کے دیوتا اور جیوہوں کے شریر کو مانا جاتا ہے دردی پر موجود سب سے جڈل اور اُدکرشت ماشین اور اس میں بھی مانو شریر کی تو بات ہی کیا بھاکتی کے نام پر اشلیلتہ پروستے والی ایک گھٹنا اچاک پرکن کے ہداری گاؤں کی ہے جہاں جاگرن کے نام پر اورکیسٹرہ کا ایو جن گاؤں کے میدان میں کیا گیا ہی کسی جگہ جہاں وشکرمہ پوجہ کا ایو جن کیا گیا تھا یہاں بار بالاؤں نے پوری رات چنکے لگائے کچھ ایسا ہی آیو جن ہزاری باہ کے بڑکہ گاؤں کے برواتی میں کیا گیا یہاں بھی پوجہ کے نام پر اشلیلتہ پروسی گئی پوری رات ڈانس ہوتے رہا اور ساتھ میں جام بھی چلتا رہا لیکن نہ تو پرشاستر نے اسے روپنی کی جہمت اٹھائی اور نہ اس سماج کے پربود لوگ ہی سامنے آئے آگر پوجہ اور جاگرن کے نام پر ایسی چھوٹ کیوں نیوز 11 بھارت کے لیے ہزاری باہ سے فلک شمیم کی ریپورٹ تو بار بالاؤں کا ڈانس حالکہ کسی بھی منچ پر جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے گھر کیا کوئی پروگرام ہے شادی ہے اس میں اگر آپ اس طرح کے ڈانس کا ایوجن کر رہے ہیں تو ایک پل کے لیے چلے مان لیا جائے اسے جسٹیفائی بھی کر لیا جائے لیکن پوجہ کے نام پر اس طرح سے وشکرمہ پوجہ کے دین بار بالاؤں کو اسٹیج پر ڈانس کرانا کتنا جائز ہے سیدھر روک کریں گے فلک سے فلک ہمارے ریپورٹر فلک شمیم ہمارے ساتھ لائیو جڑے گے فلک جس طرح سے ساری رات اورکیسٹر کے دھن پر شریلتہ پروسی گئی ہے کتنا جائز ہے یہ کیونکہ وہاں پر درشن کرنے کے لیے بچے عورتیں بوڑے تمام لوگ پہنستے ہیں تو اس طرح کے پوجہ کے محول جہاں پر ہے جہاں بھکتی کا محول ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے آجن نہیں کرنے چاہئے اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو جو کمیٹی ہے جو سمیتیاں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے دیکھیں شاریخ آپ نے بہت صحیح معقول بات کہا ہے کہ ایک اور پوجہ کا آیوجن ہے اور پوجہ کے نام پر اس طریقے کے جو آیوجن کر رہے ہیں کئی سنگٹھان اسے ہیں بہت جگہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ہجاری باغ کے اچھاک پرکھن سے جو تصویر آئی ہے وہاں کئی ہجاری باغ واسیوں کو شرمسار کرنے والی تصویر ہے کیونکہ دیکھیں پوجہ بھاکتی بھاؤ شردہ کے ساتھ ہوتا اور اس کے بعد اس طریقے کے پروگرام جو کرواتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے آنوچیت ہے اور اس کو لے کر کئی لوگ بھی سوال بکھڑے کیا میں نے تھوڑی در پہلے ہی وہاں کے آجرس یو ایس سنگٹھان کے ادھیاکش گوٹم سے بات ہوئی گوٹم نے صاف لفظوں میں کہا ہے اس طریقے کے آئیوجن جو ہوتے ہیں ان پر جرور کاروائی ہونے چاہیے ساماجی کے روپ سے اس کا بہتسکار ہونا چاہیے اور ساتھ ہی برساسن کے طرف سے بھی اس پر کاروائی ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے گوٹم نے اس چیز کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس طریقے کا آئیوجن کی پورینا ملتی نہ ہو اس کے لیے آجرس یو ایس سنگٹھان آگے سے اس طریقے کے جو پوجہ ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے مونیٹرنگ کرے گا تاکہ اس طریقے کی جو اشلیل ڈانس ہے باربالاؤں کے دوارہ جو کروائے گیا ہے وہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سماج میں دو طبقے کے لوگ ہیں اس کو جو ظاہر زور سے کئی لوگ نکارے بھی ہیں اشاق کے کئی بوزی جیوی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے وہ ہی اس کو پورن طریقے سے کہیں کہ اس طریقے کے آئیوجن جو ہے وہ سرہ سر گلت ہے بکتی کے نام پر اس طرح سے اشلتہ نہیں پروسنی چاہیے بہت شکریہ فالکہ آپ کا امید کی جاری چاہیے کہ اس خبر اور اس چرچہ کے بعد سے لوگوں کو سیکھ ملے اور آئندہ ایسی تصویریں نہ دیکھنے کو ملے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا